السلام علیکم میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے کہ دورانے سفر آپ نے اپنا کھانے پینے کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے اور جو ہے نا آپ نے کیا کیا میڈیسن اپنے ساتھ لے کے جانے ریسنٹلی ایک میں نے انٹرنیشنل ٹور کیا جس میں میں قطر ٹرکی اور آزربائی جان گئی ٹھیک ہے تو میں آج کی ویڈیو میں صرف آپ لوگ کو قطر سے حوالے جو ہے نا بات کروں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹچ ضرور دوں گی کہ قطر کا ویزا اور یہ سب کچھ کیسے لگتا ہے اور پھر میں ریلیٹی ٹو فوڈ اینڈ میڈیسن سے بات کروں گی قطر کا ویزا جو ہے نا قطر والوں نے جو ہے نا آن آرائیول کر دیا ہے تو آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ویزا لگتا ہے لیکن آپ نے کچھ پرپیشن کر کے جانی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا پندرہ سو ڈالر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے جو کہ ان کے قطری ریال فائف تھاؤزن ریال کے قریب ہو جو کہ سائی تین لاکھ روپے کے قریب بنتا ہے اور آپ کا ڈیبیٹ کارڈ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو ایک تو یہ ریکوائیمنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ دسکوری ایپ سے آپ کی ہوتل کی بوکنگ ہو یعنی آپ نے جتنے دن وہاں رہنا ہے تو وہ آپ کی ہوتل کی بوکنگ ڈسکوری ایپ سے ضروری ہے تھرڈ یہ ہے کہ پچاس قطری ریال کی جو ہے نا انشورنس آپ لے کے جائیں وہ بھی ان کے ایپ پہ ہی ہیں تو اگر آپ پہلے سے لے کے جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم سیونگ اگر وہی جا کے لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کا ائرپورٹ پہ ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ قطری ویزا ہم لوگوں نے آن آرائیول لیا تھا اور اسی طرح سے ہم اپنی یہ ساری ریکوائیمنٹس پوری کر کے کہتے ہیں ہاں پولیو کا جو ہے نا ویکسینیشن کارڈ اور کوویڈ کا ویکسینیشن کارڈ یہ بھی آپ نے ضرور اپنے ساتھ رکھنا ہے بس آپ کو ویزا مل جائے گا اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے کھانے پینے کا انٹرنیشنل ٹور پہ کس طرح سے خیال رکھنا ہے دیکھیں اگر آپ کو موشن سکھنس ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹریول جب کر رہے ہوتے ہو چاہے بس ہو ایروپلین نوگاڑیوں تو آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ نے جہاز میں کچھ کھانا ہے کہ نہیں کھانا گو کہ اگر آپ قطر ایئر ویس سے کرنے تو ان کا کھانا بہت زبردست ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو جو آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے جہنا ان کا لائٹ کھانا لے سکتے ہیں اور اگر نہیں پسند تو پھر آپ جہنا بہتر ہے کہ اس کو آوائیڈ کریں اور اگر آپ کو موشن سکھنس ہے تو ٹریول کرنے سے پہلے بھی کمھنے صرف ڈرنکس لینے اور اس کے بعد پھر آرام سے جہنا آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور قطر میں جا کے کیا کھانا ہے تو دیفینیٹلی that is like میڈل ایسٹ کنٹری تو دیفینیٹلی وہاں پہ جہنا ان کے کباب بہت مشہور ہیں اور مندی بہت مشہور ہے جو کہ رائس اور مطن جو ہوتا ہے سٹیم میں بنتی ہے اور ان کے سالڈز بہت اچھے ہیں تو یہ سب کچھ تو میں نے بہت انجوائی کیا ایک دو پکچرز آپ کو ضرور اس میں شیئر کروں گی تاکہ اگر آپ لوگ بھی قطر کا پلان کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو یہ آپ لوگ ضرور ہیں اب آ جاتی ہے میڈیسن کے بعد گو کہ میں ڈاکٹر تھی میں میڈیسن سب لے کے گئی تھی جس میں میں نے پین کلرز لیں اس میں پھر ساتھ میں انٹی بیوٹکس انٹی ہسٹامین وامیٹنگ کی فلاجل ہو گئی زائلوکین جیل تھی پولی فیکس تھی اور ساتھ میں بانڈجز تھی سنی پلارس تھی سومو جیل جو ہے نا وہ رہ گئی مجھ سے اور وہاں جا کے میں بہت برے طریقے سے ایک ایک سیڈنٹ ہو گیا مطبع میں گر گئی اور اس کے وجہ سے ہونٹ ٹیئر آف ہو گیا اور میں پاس سومو جیل نہیں تھی لیکن گو کہ میں ڈاکٹر تھی تو میں نے زائلوکین جیل اور اس طرح مکس کر کے وہ کر لیا لیکن آپ جو نا ہر اس کے نہ کسی نہ کس چیز کا میں نے آئی ڈروپس رکھے ہوئے تھے کیونکہ آئی کیا انفیکشن ہو جاتا ہے جب آپ باہر جاتے ہو اگر آپ کو دمہ ہے تو دیفنیٹلی آپ نے اپنا انہیلر ضرور ساتھ رکھنا ہے پین کلر تو آپ نے رکھنی ہی رکھنی ہوتی ہے انٹی ایمیٹک بھی رکھنی ہوتی ہے جو کہ وامیٹل سے لیٹیڈ ہوتی ہے پیٹ خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے پلیجل یا انٹی ایمیزول رکھنی ہوتی ہے انٹی بیوٹک آپ ضرور رکھیں اور پورا پورا کورس رکھیں کہ کہیں پہ بھی ضرورت آپ کو محسوس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور جیل میں آپ نے جو ہے نا سومو جیل ضرور ایٹ کرنے کیونکہ آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو آلسلز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ سومو جیل یا پھر جو ہے نا بانجیلا یہ بہت ساری ہیں تو یہ ضرورت نہیں اب ایشو کیا ہوا ایشو یہ ہوا کہ آتا کہ ہم لوگ اپنی فرنڈ کی طرف تھے پر یہ کہ میں ڈیفرنٹ میڈیکل سٹورز پہ بھی گئی تو مجھے سومو جیل ملی نہیں تو اس چیز سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں جو ہے نا اپنی میڈیکل کی میڈیسن کی کٹ بنا کے لے کے جانے چاہیے کیونکہ باہر پہ آپ کو چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں اور دھونے میں بھی آپ کو یہ ٹائم لگتا ہے یہ لیے اس لیے آسانی ہو گئی تھی کہ میں یہ ساری چیزیں لے کے گئی تھی اور میں خود ایک ڈاکٹر تھی تو میں اس چیز کو سمجھ رہی تھی کہ میں نے کیا اور کیسے کس طریقے سے استعمال کرنا لیکن مجھے یہ پرسنلی فیل ہوا کہ سب لوگ اس طریقے سے پلان کر کے نہیں جا رہے ہوتے تو اسی لیے اپنی میڈیسن ضرور رکھیں اگر آپ بچے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ان کی بھی سیرپس ضرور رکھیں کیونکہ باہر جاینا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایکسپینسیب بھی ہوتی ہیں اور مل بھی نہیں ہوتی ہیں اور وہ فارمولاز بھی نہیں ہوتے تو اسی لیے آپ نے اپنی میڈیسن کے سب سے پہلے بیگ میں ضرور رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی کپڑے اور یہ سب کچھ رکھی گا اور قطر ایک بہت اچھی جگہ ہے اور آپ ضرور جائیں اور گھومیں پھریں اور نیچے میں ایک نمبر آپ کو دے رہی ہوں جس ٹیول ایجن کے تھو میں گئی تھی اس ٹیول ایجن نے ہمیں بہت اچھے جہاینا فیسلیٹیٹ کیا اور ہمارا تھوڑاو جہاینا بوکنگز میں اور ان ساری چیزوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں تو آپ جہاینا ان کو جہاینا پروچ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ آپ کو deal کریں گے and thank you very much بس باہر جاتے ہوئے اپنی صحت کا اور اپنی میڈیسن کا اپنے خیال رکھیں